بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرائنز ویلکم بیک تو میرے چینل نیو اس ویشن تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکو ٹک ٹاک ہوں گے خوش رہی آباد رہی ہے اور میری جوہاں ہیں میں شہستے مسکراتے رہی ہے سدہ شادہ آباد رہی ہے خوش رہی ہے اور خوش رہی ہے تو فرائنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے جو ڈیزائن کر رہی ہوں بلاوزز کے ڈیزائن ہیں جو کہ لیس اپریک فرک نیک اینڈ سلیف ڈیزائنگ ہے جتنے بھی بلاوزز آپ دیکھیں گے ان میں آپ نیک اور سلیف کی ڈیزائنگ دیکھیں گے جو کہ بہت خوبصورت اور اسٹریلش ڈیزائن ہے سارے ہی بہت اٹریکٹیو ڈیزائن ہے یہ آپ اپنے کسی بھی ڈریس میں بنا سکتے ہیں اپلیک فرک کے ساتھ ہیں پیچوک اسٹریل کے ساتھ ہیں بہت دیکوریٹیو اور اسٹریلش ڈیزائن ہے دیزائنگ کی گئی ہے اسٹریلش ڈیزائنگ کی گئی ہے تو آپ یہ اپنے کسی بھی ڈریس میں بنا سکتے ہیں جرسی میں آپ بنا سکتے ہیں آپ یہ سکٹر ڈریس میں بنا سکتے ہیں ویل ویڈ ڈریس میں بنا سکتے ہیں ونٹر سیزن میں اگر آپ نے ڈریسز پر بنوانا ہے تو ونٹر سیزن میں بنا سکتے ہیں سومر سیزن میں بنوانا ہے سومر ڈریسز کے ساتھ آپ یہ ریزائننگ کر سکتے ہیں ہر کنٹری میں ہر سیٹی میں آپ یہ اپنے ہر طرح کے ڈریسز کے ساتھ بلکل ایسے ڈیزائننگ اگر بنوائیں نیکن سلیلز کی تو بہت اٹیکٹیو اور سٹریلیش لگے گی ہر ڈیزائن بھی کل ڈیفرنٹ ہے بہت سٹریلیش اور گوجیس اور گوڈ ٹوکنگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی طرح سے آپ لیس فربرک کو ایڈیلائز کر سکتے ہیں کیونکہ سمر سیزن سٹارٹ ہوتے ہی لیس فربرک بہت ادھر ٹریننگ میں آ جاتی ہے لیس فربرک کو سمر سپیشل فربرک کہا جاتا ہے کیونکہ لیس فربرک سپیشل بننی ہی سمر سیزن کے لیے ہے تو جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی مارکٹ سے مل جاتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں فلورل پرنٹ کے ساتھ سمپل اور سوفٹ اسٹرائل میں یہ فیبرک ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں 3D فاور اسٹرائل میں تو آپ چاہیں تو بدکل اسی فیبرک کو کٹ ورک اسٹرائل میں کٹنگ کرنے کے بعد اپنے ڈرائسز پر پیسٹ کروا کر انہیں کسی بھی مشینی بروڈی سے جوائن کرا سکتی ہیں تو اسے وہ ایک آپ کا اپلک پر کے سٹرائل میں ڈیزائن بن جائے گا آپ کے ڈرائسز پر آپ چاہیں تو سم ایسی ہی ڈیزائننگ اپنے ڈرائسز کے دامن میں بھی کروا سکتی ہیں اس سے بھی آپ کا ڈرائس بہت اٹریکٹیو اور سٹرائلیش لک دے گا ساری ہی ڈیزائن بہت آسوم اور بہت سٹرائلیش ہیں کلر آپ ان کے دیکھ سکتی ہیں بلیک کلر میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے اور اگر اس کو آپ نے پارٹی پر لک دینی ہے تو اس میں آپ اسٹرون ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں پارل ایڈ کر سکتے ہیں پارل سٹرون کے ساتھ بھی آپ کا ڈرائس بہت ہی خوبصورت اور سٹرائلیش لک دیتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو مارکش سے کوئی بھی خوبصورت سیاچی لیس فیبرک لے سکتے ہیں جو کہ ایمبروئیڈی کی لک دے تو اس لیس فیبرک کو کٹنگ کرنے کے بعد اپنے ڈرائس پر پیسٹ کروا کر یا پھر مشین ایمبروئیڈی سے آپ اسے پیسٹ کروا سکتی ہیں تو اس سے آپ کی ایمبروئیڈی بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوگی اور بہت خوبصورت سٹرائلیش لگے گی آپ کے کسی بھی ڈرائس میں آپ اسٹرون کی ریزائنیں کروائیے آپ کا ڈرائس بہت پیرا سا سٹرائلیش سا لگے گا تو فرنز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو فلیس آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے بے لیکن تو پرس کرنا نہ بولیے اپنا بہت زدہ خیال رکھئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ